ہم سب کے مزاج میں ہے ہم سب نماز صبح پڑھنے کے بعد یہ امید رکھتے ہیں کہ آج پورا دن کوئی برائی ہم تک نہ آئے ہے یا نہیں ہے صدقہ دینے کے بعد یہ امید رکھتے ہیں کہ آج کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہونے پائے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے اچھائی کرنے کے بعد فوراً اس کا عجر چاہتی ہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے اور اگر نہ ہو تو فوراً کیا کہتے ہیں مولانا آج تو صبح میں نے صدقہ بھی دیا تھا پھر یہ ہو گیا یعنی وہ چاہتے ہیں کہ آج کے صدقے کے اصل آج ہی ہونا چاہیے آج تو میں نے نماز شب پڑھی تھی یعنی آج کی نماز شب کا اثر بھی آج ہے یہ ہمارے مزاج میں ہے فرمایا ساری اچھائیوں میں سب سے جلدی جس اچھائی کا اثر ہوتا ہے وہ کون سی اچھائی ہے سب سے جلدی نماز کا نہیں صدقہ کا نہیں روزہ نہیں قرآن نہیں فرما سب سے جلدی جس نیکی کا اثر انسان پر ہوتا ہے وہ اپنے رشتہ داروں سے تعلقات کو برقرار کرنے کا اثر ہے سب سے جلدی ہوتا ہے آپ کر کے دیکھ لیجئے آپ کا کام رکا ہوا ہے آپ اپنے رشتہ داروں کو فون کر کے تعلقات اچھے کر لیجئے آپ کا بگڑا ہوا کام پورا ہو جائے گا یعظمہ کے دیکھ لیجئے آپ اِنَّ اَعْجَلَ الْخَيْرِ ثَوَابًا سِلَةُ الرَّحِيمِ روایت میں خود ازاز مام نے فرمایا ہے انسان کو چاہیے کہ اپنی رشتہ داریوں کو بحال رکھے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے تاکہ سب سے جلدی اس کا اثر اس کے سامنے آئے